جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر نمان علی اور آپ کی خدمت میں ایک نئے سیشن کے ساتھ حاضر ہوں اس ویڈیو کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ فارم لیول پہ مکھی اور مچھر کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے جس طرح موسم چینج ہوتا ہے یعنی کہ گرمی سے سردی آنا شروع ہوتی ہے یا سردی سے گرمی کی طرف موسم آتا ہے تو مکھی اور مچھر جو ہے وہ فارم پہ بڑھ جاتے ہیں تو اس لیے اس کو کنٹرول کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جانور ہمیشہ اس کی وجہ سے سٹریس میں رہتا ہے ایک تو گرمی کی شدت جانور کو کمزور کر دیتی ہے اور جانور میں دودھ کی جو پروڈکشن ہے وہ گرمی کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے کیونکہ جانور اچھے طریقے سے کھا نہیں سکتا ہر وقت مکھیاں جو ہیں وہ جانور کو ایریٹیٹ کرتی رہتی ہیں فیڈنگ کے وقت بھی جانور صحیح طریقے سے کھا نہیں سکتا کیونکہ مکھی اسے بار بار اس کے موں پہ بیٹھے گی آنکھوں پہ بیٹھے گی تو اسے تنگ کرے گی تو اس طرح جانور جو ہے وہ دن بن دن کمزور ہوتا جاتا ہے اور اس کی پروڈکشن جو ہے ایک گرمی کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے اور دوسرا مکھیوں کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے اور پھر جو باقی بھی ایسے ہشرات ہیں جو ایکسٹرنل پیرسائٹس ہیں جیسے چچٹ وغیرہ وہ بھی جانور کا خون چوستے رہتے ہیں تو اس سے بھی جانور کمزور ہو جاتا ہے اور اپنی پروڈکشن جو ہے وہ کم کر جاتا ہے تو اس وجہ سے مکھیوں کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اور دوسرا یہ کہ مکھیوں اور مچھر یہ بہت سی بیماریوں کی بھی وجہ بنتی ہیں جیسے کہ یہ پچھلے سال بیماری آئی تھی لمبی سکین ڈیزیز تو اب وہ مکھی کی وجہ سے ٹرانسفر ہو رہی تھی ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک جگہ سے کوئی ڈیزیز آئے گی وہاں سے مکھی یا مچھر اس جانور کو ڈنگ ماریں گے اپنا وہاں سے خون چوسیں گے تو دوسرے جانور میں جب وہ جا کے بیٹھیں گے تو اس طرح وہ اسے ٹرانسفر کریں گے تو اس وجہ سے مختلف بیماریوں سے بچنے کے لیے جانور کی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے مکھی اور مچھر کا فارم لیول پر کنٹرول بہت ضروری ہے اب ہر جگہ ڈیفرنٹ ایریاس میں ڈیفرنٹ جو میڈیسنز ہیں ڈیفرنٹ سپریز ہیں لوگ ڈیفرنٹ تکہ کار یوز کرتے ہیں اس طرح میں نے بھی ایک لسٹ بنائی ہے چھ سات چیزوں کی جو پاکستان میں مختلف فارم پر چیزیں یوز ہو رہی ہیں چاہے وہ گوڈ فارم ہو چاہے وہ ڈیری فارم ہو یہ چیزیں اکثر یوز ہوتی ہیں ایک چیز ہم بات کر لیتے ہیں تھرمل گن کی اب بڑی لیول پر لوگ جو ہیں وہ تھرمل گن یوز کرتے ہیں اس کے اندر پیٹرول یا ڈیزل ڈال کے اس کی جو بھاب ہوگی اس کی جو آگ ہوگی اس سے آگے اس کے اندر سائپر میترین سپریز جو ہے وہ ڈالتے ہیں اور اس طرح ہم وہ اپنے ویڈیوز بغیرہ میں دیکھی ہوں گی کہ سپریز ایک مشین ہے ہاتھ میں پکڑتے ہیں آگے گن ٹائپ بنی ہوئی ہے اور وہ مسلسل دھوہاں پھلاتی جاتی ہے اس سے مکھی مچھر جو بھی حشرات ہوتے ہیں وہ سارے مات جاتے ہیں تو وہ بڑے لیول پہ اگر آپ کا فارم اتنا بڑا ہے تو آپ بہتر ہے کہ وہ رکھ لیں دو قسم کی وہ مشینیں آتی ہیں ایک چھوٹی مشین ہے دونوں ہینڈ گن ہے یہ ایک بڑی مشین ہے چھوٹی مشین کی تقریباً کیمہ دس ہزار ہے اور بڑی مشین کی کمہ تقریباً بیس سے پچیس ہزار ہے تو وہ آپ لے سکتے ہیں یہ بہتر طریقہ ہے اس کے بعد اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو سائپر میترین یا ڈیلٹا میترین یہ سپری آویلیبل ہے اس کا آپ تقریباً 1.5 ایمل ایک لیٹر پانی میں ملا کے چاہے آپ جتنی آپ کی پھر بڑی ٹینکی ہے فارکزیمپل دس بارہ لیٹر وڑی ٹینکی ہے تو اس میں پھر آپ اسی حساب سے ایک شہر یا پانچ ایک لیٹر میں اگر ڈالیں گے تو اس طرح تقریباً تیرہ چودہ پندر ایمل جو ہے آپ بارہ لیٹر وڑی ٹینکی میں ڈال کے تو اس طرح آپ اس کی سپری کر سکتے ہیں سپری آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ جانور میں جو کان ہے کان کے اندر والا حصہ ناک ہے موہ ہیں آنکھیں ہیں یہ چیزیں آپ نے بچا لینی ہیں باقی سارے جسم پہ آپ نے سپری کر دینی ہیں اور اس طرح جو فارم کی ساری سٹرکچر ہے چاہے زمین ہے صفائی کرنے کے بعد آپ نے ساری نیچے دیواروں پہ اوپر چھت پہ ساری ہر جگہ سپری کر دینی ہیں سپری کرنے کا ٹائم یہ ہے کہ جب آپ کے جانور ملکنگ پہ جائیں تب آپ پیچھے ساری سپری کر دیں اور جانور کے اوپر بھی سپری جب جانور کھانا کھا چکے ہوں تب جانور کے اوپر سپری کر دیں اور چونکہ یہ اتنی ڈائلیوٹ قسم کی ہے کہ اگر جانور ایک دوسرے کو چاٹ پہ لیں گے تو اتنا زیادہ اس کا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ایک شر یا پانچ عمل ایک لیٹر میں ہے تو اس سے زیادہ مسئلہ نہیں بنے گا تو پہلے نمبر پہ یہ طریقہ ہو گیا جو سپری آپ نے یوز کرنی ہے سائپر میتھرین یا پھر ڈیلٹا میتھرین اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ایک پاڈر آتا ہے ٹرائیکلورفان کے نام سے تقریباً ایک یا دو گرام کا یہ ساشا آتا ہے اسے اکثر مکھیوں کو کٹرول کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں یہ بھی آپ نے ایک لیٹر پانی میں ڈال دینا ہے اور اسے آپ اگر آپ چھوٹے لیول پہ فارم کر رہے ہیں آپ کے پاس کچھ بکنی ہیں یا کچھ بڑے جانور ہیں تو آپ اسے جو ہینڈ شاور جو عام دور پہ بوتل بغیرہ سے بنایا جاتا ہے کہ دو لیٹر والی بوتل ہے کہ اس کے اوپر ہینڈ شاور لگا لیتے ہیں اور اسی سے آپ سپری بھی کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ پڑھر ہو گیا ٹرائیکلورفان اس کا آپ نے دو گرام آپ نے ڈال دینا ہے ایک لیٹر پانی میں اس طرح جانور کے جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ سارے حصوں پہ آپ نے سپری کر دی نہیں ہے تیسے نمبر پہ ایک ساشا آتا ہے گیٹ ریڈ کے نام سے گیٹ ریڈ آوے تو یہ آپ یوز کر سکتے ہیں یہ تقریباً دو سو پچاس گرام کا آتا ہے ساشا بڑا تھوڑا پیک ہوتا ہے اور ہزار رپے میں اس کی پرائز تھی پہلے اب آپ لیٹس پرائز اس کی دیکھ سکتے ہیں پچاس گرام آپ نے بیس لیٹر پانی کے اندر ڈال کے یہ آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ایک اور چیز ہے ٹیل سٹا ٹیل سٹا کے نام سے ایک ساشا آتا ہے اس کے بعد ویجیلنٹ گارڈ کے نام سے ایک سپری آتی ہے یہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک امیٹا کلوپریٹ کے نام سے ایک گرینیوز آتے ہیں وائٹ قسم کے یہ چھوٹے چھوٹے اتنے دانے ہوتے ہیں اس کو آپ چینی میں مکس کر کے فارجمپل آپ کے فارم ہے سٹرکچر اس طرح ہیں ادھر بھی جانور کھڑے ہوئے ہیں ادھر بھی جانور کھڑے ہوئے ہیں درمیان میں آپ کا فیڈنگ ٹیبل ہے اگر تو آپ فیڈنگ ٹیبل کے درمیان میں اس کو بچھا دیں چینی کے اندر مکس کر کے امیٹا کلوپریٹ کو تو قریباً جتنی بھی ساری مکھیاں ہوتی ہیں وہ اس کے اوپر آکے بیٹھ جاتی ہیں اور اسے کھاتی ہیں تو وہ وہیں مر جاتی ہیں ساری مکھیاں ایک جگر کٹھی ہو جاتی ہیں پھر آپ اس کو نکال دیں مکعی کے بیچ کے اوپر بھی سپری کرتے ہیں ان میں سے بہت ایسی عدویات جن کا بھی میں نے ذکر کیا ہے یہ فصلوں کے اوپر بھی یہ کیڑے وغیرہ جو سمڈی وغیرہ ہوتی ہے اس کو مارنے کے لیے لوگ یوز کرتے ہیں تو یہ وہ سارے طریقہ کار ہیں جو پاکستان کے اندر لوگ اکثر مکھیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں تو اس طرح آپ مکھیوں اور مچھروں کو کنٹرول کر کے آپ اپنے جانور کی دودھ کی پیداوار بھی بڑھا سکتے ہیں جانور کی صحت کو بھی بہتر کر سکتے ہیں تو اگر کسی کا کوئی question ہو اس بارے تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ